بسم اللہ الرحمن الرحیم موزر سواتین وزرات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزمان حکیم شہباز حسین عوان کمالی صدروی صدرات سیلزیر آباز دلہ گجناوالا پنجاب پاکستان سے آپ سے مخاطب آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں اپنے متب کمالی کا لا جواب نسخہ حازم کمالی یہ نسخہ سات دواؤں پر مشتمل ایک بہترین حازم ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے بہت کامیاب جا رہا ہے اور یہ نسخہ میں نے خود ترتیب دیا تھا اپنے تجربات کے بعد اس کو مختلی نسخہ جاتے زمانے کے بعد میں نے یہ نسخہ ذاتی طور پر ترتیب مجوز کیا اور اپنے متب میں میں اس کو استعمال کرتا ہوں ہمارے ہاں حازم کمالی کے نام سے یہ نسخہ کسرت سے استعمال ہوتا ہے میدہ امراض میدہ کے لئے یہ بہترین دواؤں ہے گیس کے لئے تبخیر جس ازلاتی اسحابی اور اسحابی ازلاتی غدی امراض میں مختلع جو میدہ کے امراض میں مختلع مریض ہیں ان کے لئے یہ بہترین حازم کا کام کرتا ہے اس کے علاوہ اس سے بھوک کی کبھی بھوک ایسے بچے جو کھانا نہیں کھاتے گروں میں روز یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ بچوں کو بھوک نہیں لگتی اور ان کو الٹی سیدھی جو بزاری سیدھی ہوتی ہیں وہ کھانے سے ان کے گلے بڑھ جاتے ہیں ٹانسلز ہو جاتا ہے اور پیٹ خراب ہو جاتا ہے ان کے لئے اگر ان کو ایک چھٹکی دو چھٹکی تین چھٹکی عمر کے مطابق دیا جائے تو نہ صرف اس کے استعمال سے گلے ٹھیک ہو جاتے ہیں ٹانسلز ٹھیک ہو جاتے ہیں مدہ ٹھیک ہو جاتا ہے بھوک کی کمی ٹھیک ہو جاتی ہے نظام انہزام بلکل صحیح کام کرنے لگتا ہے اور تبخیر سے مریض کی جان چھوٹ جاتی ہے یہ نسخہ میں اس لئے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ کئی دوستوں نے مجھے یہ میسیج بیجے ہیں ان باکس میں فیس بک پہ کہ ایسا نسخہ شیئر کریں جو مدہ کے لئے بہترین حازم فقی ہو تاکہ ہم خود بنا کر استعمال کر سکے تو اس وجہ سے میں یہ نسخہ آپ کی حدمت میں پیش کر رہا ہوں ایسے تمام لوگ جو یہ خواہش رکھتے تھے کہ میں ان کے لئے کوئی حازم نسخہ لکھوں وہ یہ نسخہ دیکھ لیں اور انشاءاللہ جس طرح میں کہتا ہوں اس طرح بنا کر استعمال کروائیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ بے حد موثر ہوگا موسمِ گرمہ میں آج کل حیزے کی باب پھوٹ پڑنے کا حطرہ ہوتا ہے بد حضمی ہوتی ہے اسحال لگ جاتے ہیں قیم متلی بغیرہ ہوتی ہے اس کے لئے بھی یہ نسخہ بہتری ہے ایسے مریض جن کو غزہ حضم نہ ہوتی ہو کھٹے ڈکار آئیں تضابیت کی وجہ سے یا خوراک حضم نہ ہونے کی وجہ سے برے برے ڈکار آتے ہوں ان کے لئے بھی یہ دعا بہت عالی ہے نظامِ ان حضام کو تیز کر کے کھائی ہوئی غزہ کو حضم کر کے یہ نسخہ جزوے بدن کرتا ہے اس کے علاوہ یہ نسخہ تمام خوشک سر تضابیت اور خوشک گرم جو امراض علامات ہیں ان کے لئے بہترین دعا ہے ایسے مریض جن کو مستقل کمز رہتی ہو تبخیر کی شکیعت ہو اور وہ کھایا پیا ان کو حضم نہ ہوتا ہو بھوک نہ لگتی ہو ان کے لئے یہ بہترین دعا ہے میں یہ نسخہ اب آپ کو ایک ایک کر کے ساری اجزاء جو ہے اور ان کے وزن لکھاتا ہوں آپ انشاءاللہ تعالی اس کو لکھتے جائیں یا اس کو ہماری ویڈیو کو بار بار دیکھ کے اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا یہ سب سے پہلے اس کا جو جز ہے یہ دیکھیں زیرہ سفید ہے یہ زیرہ سفید عام گروں میں استعمال ہونے والی چیز ہے پر ساری کے دکان سے مل جائے گا یہ آپ نے لینا ہے پچاس گرام پچاس گرام زیرہ سفید لینا ہے یہ دوسرا اس کا جز ہے یہ ہے اجوائن دیسی پچاس گرام آپ نے اجوائن دیسی لینی ہے یہ دیکھیں یہ نمک سیاہ پسا ہوا پورڈر ہے یہ نمک سیاہ ہے پسا ہوا یہ آپ نے پچاس گرام لینا ہے پنساری کے دکان سے آسانی کے ساتھ ملنے والی چیز ہے یہ جو میرے ہاتھ میں آپ چیز دیکھ رہے ہیں یہ پدینہ ہے پدینہ خوشک پنساری کے دکان سے پدینہ خوشک لے کے اس کو خشو خساک سے پاک کریں اور صرف پتے پتے جو ہیں وہ آپ کٹھے کر لیں یہ پچاس گرام لینے ہیں یہ پدینہ بزار سے آپ پو لیں گے سو گرام تو سو گرام میں سے پچاس گرام صحیح نکلے گا 100 گرام لیں گے 50 گرام نکلے گا یہ آپ لے لیں 50 گرام یہ دیکھیں یہ جو ہے سونف ہیں سونف آپ نے لینی ہے 50 گرام 50 گرام سونف لے لیں یہ دیکھیں جی یہ کالی مرچ ہے میرچ سیاہ فل فل سیاہ اس کو بولتے ہیں کالی میرچ یہ آپ نے لینی ہے پچیس گرام کالی ملچ پچیس گرام لینی ہے اور یہ چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نشادر ہے یہ نشادر یہ پنساری کی دکان سے یہ بھی آپ کو بھیجے گی یہ نشادر بھی آپ نے پچیس گرام لینا ہے اس نسکے کے لیے یہ پانچ چیزیں زیرہ سوید اجوائن دیسی نمک سیاہ سونف اور پدینہ خوشت یہ پچیس پچیس گرام ملچ سیاہ اور نشادر پچیس پچیس گرام ان تمام چیزوں کو کوٹ کے چھاننی سے چھان کے آپ ایک کسی ڈبے میں محفوظ رکھ لیں یہ بہترین حازم آپ کا تیار ہے آپ کو اس حازم کے ہوتے ہوئے گھر میں کسی حازم پھکی کی ضرورت نہیں پڑے گی جہاں بھی پیٹ درد ہو اسحال ہو بدحضمی ہو بچوں کو بھوک نہ لگے بڑوں کو بھوک نہ لگے کھانا پیا حضم نہ ہو کھایا پیا جو ہے وہ جزر بدن نہ بنے قبرز ہو کیس ہو یہ بہترین دعا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے جب آپ اس کو بنائیں گے اور عزوائیں گے تو یقیناً مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے اس موسم میں موسم گرمہ میں اس کی بہت ضرورت ہے اس لیے میں آپ کی حدمت میں یہ نسخہ پیش کر رہا ہوں اسی طرح جب یہ آگے تربوز کا سیزن آئے گا تو آپ اس کو تربوز کے اوپر چھڑک کر استعمال کر سکتے ہیں یہ بہترین فوائد کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ بہترین ریزرٹ دے گا اب میں آپ سے آخر میں اجازت جاتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و عمان میں رکھیں آپ اور آپ کے تمام عزیز و عقرب کو تمام زمینی و آسمانی افات و بلیات سے محفوظ رکھیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس حکیم شہباز حربل ٹی وی چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں سبسکرائب کریں ہماری پوسٹوں کو دوسرے لوگوں تک اپنے بھائیوں تک شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھیں اور ہمارے ساتھ اپنا رابطہ بنائے رکھیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچی رہے ہم انشاءاللہ آسان آسان پوری دیانداری کے ساتھ سچائی کے ساتھ مجرب نسخہ جاتا آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ